بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن نے بہت آسان سا مشورہ دیا انسان کو کہ انسان اس مشورے پہ عمل کر تیری دنیا تیری آخرت سمر جائے گی وہ مشورہ یہ تھا کہ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جس چیز کا علم نہیں ہے اس سے پوچھو جسے اس چیز کا علم ہے کیونکہ یہ علم ہے جو ترے وجود میں کمال کو پیدا کرتا ہے یہ علم ہے جو تجھے باکمال بناتا ہے جنہوں نے مجالس سنی میں نے مجالس میں کہا تھا جو یہاں پر خمسہ پڑھا تھا کہ انسان انسان کہلایا کس چیز کی وجہ سے جب تعریف انسان آتی ہے تو کہا جاتا لِنسانُ حَيْوَانُ النَّاطِق انسان ایک ایسا حیوان ہے جس کو خدا نے قدرتِ نُطْق نہیں جس کو خدا نے بولنے کی تابت دی یعنی تو بھی حیوان ہے وہ بھی حیوان ہے بڑی سمیلرٹی ہے تجھ میں اور اس میں تو بھی کھاتا ہے وہ بھی کھاتا ہے تو بھی پیتا ہے وہ بھی پیتا ہے تو بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے تو بھی سوتا ہے وہ بھی سوتا ہے تو بھی لذت آئے جسمانی سے مالا مال ہے وہ بھی لذت آئے جسمانی سے مالا مال ہے فرق اتنا ہے تو بولتا ہے وہ بولتا نہیں ہے تو بولنے والا حیوان ہے وہ گونگا حیوان ہے عرب فخر کرتے تھے کہ ہم عرب ہیں یا عجم ہیں عجمی یعنی گونگا تب ہی نبی نے تعصو عربیت اور عجمیت کو ختم کر کے بلال کو اپنے پہلوں میں بٹھا دیا کہا عجم کیا ہوتا ہے اور عرب کیا ہوتا ہے کمال کس کے اندر ہے کہ مجھے بلال کا شین بھی اس کے سین سے اچھا لکھتا ہے عجمیت میں یار نہیں ہے تو انسان ہے کس چیز کی وجہ سے یہ پہلی سیڑھی انسانیت ہے کہ انسان وہ کہل آیا جسے بولنے کی طابت تھی لیکن صرف بولنا کمال نہیں تھا کیونکہ یہ بول جو تیری زبان سے نکلتے ہیں ان میں آواز ہوتی ہے لیکن ہر آواز قابل تعریف نہیں ہے کیونکہ آواز تو کتہ بھی نکالتا ہے آواز تو گھوڑا بھی نکالتا ہے آواز تو گدھا بھی نکالتا ہے لیکن خدا نے کہنا انکرالاسوات سب سے گوئی آواز گدھے کی آواز ہے تو میار آواز بھی نہیں ہے میار بولنا بھی نہیں ہے اگر یہ بول انسانیت کی پہچان ہوتے تو یہ بول تو ایک توتہ بھی بولتا ہے کسی گھر میں چلے جاؤ وہ توتہ بھی شبت اپنے مو سے ادا کرتا ہے الفاظوں کو اپنے مو سے ادا کرتا ہے لیکن ہے انسان اس بول کی وجہ سے بھی تو انسان نہیں ہے یہ جو لعوز تو اپنی زبان سے نکال رہا ہے ان لفظوں میں اگر معنی ہے تو تو انسان ہے یعنی جو لعوز میری زبان سے نکالے جا رہے ہیں اگر میں ان لفظوں کو سمجھ رہا ہوں اور سمجھ کے ان لفظوں کو بول رہا ہوں تو تو انسان ہے لیکن یہ توتہ جب لفظ ادا کرتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لفظ ادا کیا کر رہا ہے وہ اگر کوئی لفظ بول رہا ہے اس کے لفظوں میں احساس نہیں آئے اس کے لفظوں میں موشنز نہیں آئے لیکن جب تو اللہ اکبر کہتا ہے تو سمجھ کے بول رہا ہے تو کسے اکبر کہ رہا ہے جب تو یا حسین کہتا ہے تو لفظ کو سمجھ کے لفظ کو ادا کر رہا ہے تو صرف لفظ بھی تیری انسانیت کا معیار نہیں تھا وہ لفظ معیار انسانیت ہے جس لفظ کو تو معنی دے اور جو معنی دے رہا ہے سمجھ کے دے کہ لفظوں کو معنی کیا دے رہا ہے اب یہ لفظ تیری قیمت اپنے ترازوں میں بتائیں گے کہ تیری قیمت کیا ہے اگر لفظ اچھے ہیں تو تیری قیمت بڑی ہے اگر لفظ برے ہیں تو تیری قیمت چھوٹی ہے اگر تو منبر کوفہ پر علی کی طرح بیٹھ کے منا جاتے ہلا ہی کر رہا ہے